موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حظر ہے اور میری آج آپ سے دو ریکویسٹ ایک تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کہ میری ہچکی کی دعا کریں اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آج سب سے پہلے میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی آپ دعا کریں کہ یہ جو ہچکی کی بیماری ایسے جل میری جان خلاصی ہو جائے آج ساتھوں دن ہے ساتھ دن سے مسلسل اس حضاب سے گزر رہا ہوں لیکن اللہ کیا دیر ہے اندھیر نہیں ہے انشاءاللہ امید ہے جلدی چھٹکارہ مل جائے گا بارال خبریں یہ ہیں کہ اس وقت ایسے ٹریول ایجنٹ موجود ہیں یوں اے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی جنہوں نے لوگوں سے پیسے وصول کر لی ہیں اور فلائٹس کی کینسلیشن یا فلائٹس کی بندش کے باعث وہ لوگوں کو پیسے ری فنڈ نہیں کر رہے اس صورتحال میں آپ کے کیا حقوق اور کیا فرائز ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک مرتبہ پھر بڑی تیزی کے ساتھ مساجد کو دوبارہ نمازیوں کے لیے یا عبادات کے لیے بند کیا جا رہا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ کیا سعودی عرب کی طرز پر یونائٹڈ ایمیریٹس یعنی یو اے بھی ایسا کوئی فیصلہ اٹھا سکتا ہے ایسا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے مساجد کو بند کیا جائے یا مساجد میں عبادات کو یا نمازوں کو محدود کیا جائے فیلحال اس حوالے سے وہاں کی ایتھارٹیز خاموش ہیں سعودی عرب میں ہر گزرتے دن مساجد کو بند کیا جائے نمازیوں کے لیے فیلحال جو ہماری دو بڑی مقدسرین عبادت گاہیں ہیں مساجد ہیں وہ تو کھلی ہیں لیکن بہت سی مساجد کو بند کیا جا رہا ہے البتہ ابھی تک یو اے ای کی جانب سے ایسا کوئی انڈیا اعلان یا اشارہ مصور نہیں ہو سکا جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں وسوق کے ساتھ کے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ یو اے ای میں بھی مساجد کو بند کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ گزشت آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کے ساتھ ساتھ یو اے ای میں بھی تمام مساجد کو بند کر دیا گیا تھا بلکہ جمعہ کی نماز کی اجازت تو شاید اکتوبر یا نومبر میں دی گئی تھی اب آتے ہیں وہاں پر جو صورتحال ہے جو لوگ ٹریول ایجنٹ حضرات آپ کے ٹکٹ ری فنڈ نہیں کر رہے اس حوالے سے آپ وہاں کی جو آیاتا ہے انٹرنیشنل ائر لائنز ٹرانسپورٹ اسوسییشن آپ اس سے بھی یہ گاہد کر سکتے ہیں وہاں کی مقامی ٹورزم اتارٹی سے بھی شکاید کر سکتے ہیں ظاہر ہے پاکستان کی طرح یہ جتنی بھی ٹریول ایجنٹ چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ یو اے ای میں ہو کسی بھی ملک میں ہو کسی نہ کسی ادارے کے زیر اختیار یا معطیت یہ کام کرتی ہیں اور ان کو من مانی کی اجازت نہیں لی جاتی ان کی بہت زیادہ سیکیورٹیز جو ہیں وہ حکومت کے پاس گروی رکھی ہوتی ہیں تاکہ کوئی فراڈ کی اس رکھ میں حکومت نہ صرف وہ سیکیورٹی کنفسکیٹ کر لے بلکہ اس کو لکوڈیٹ کر کے جن لوگوں کو پیسے ادا کرنے ہیں وہ بھی یہ سکے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جیسا کہ میری معلومات میں ہے کہ بے شمار بے شمار ایسے ٹریول ایجنٹ ہیں جنہوں نے لوگوں سے پیسے لے لیے ٹکٹ فروغ کر دیئے ٹکٹ کینسل ہو گئی لاکڈاؤن ہو گیا اب ان کو ٹکٹ ریفانڈ نہیں کیا جا رہا اور اس والے سے کئی ماہ گزر گئے ہیں ایسے حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ متعلقہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ یا جس بھی ادارے سے وہ ایجنسی منسلک ہے اس سے وہ شکایت کریں ای آٹرا سے شکایت رینجز ایئر لائن کا ٹکٹ ہے اس سے شکایت کریں تاکہ آپ کی شکایت کا ازالہ ہو سکے فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جا خدا حافظ